اللہ دینے میں کمی نہیں کرتا تم گننے میں غلطی کر دیتے ہو آئے ہم وقتی دنیا میں کھوئے ہوئے لوگ جنہیں چن لیا جائے ان پر تفسیریں نہیں بس احترام کیا جاتا ہے انسان اگر محدود ہو جائے تو بڑے سکون میں رہتا ہے حقیقت ہے انسان اپنی لگائی ہوئی امیدوں سے ہی دھوگا کھاتا ہے اگر آزمائش میں مبتلا ہو تو دل کے دروازے پر صبر کی آیت لکھ لو زمین سب کا جھاگتا ہے تب جب ظلم خود پر ہو جھگڑے اس لیے بھی ختم نہیں ہوتے کیونکہ ہم جھگڑوں کو جھگڑوں سے ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں تکبر جس کی چادر ہے اسی کو راز آتی ہے نہیں جچتا بشر کو مٹی سے بن کر آسماء ہونا سفر چاہے کسی انسان سے محبت کا ہو یا خدا کی طرف ہجرت کا مسافر وہی خبول ہوتا ہے جو ایک ہی درکہ ہو جب انسان کسی سے ڈڑتا ہے تو اس سے دور بھاگتا ہے لیکن جب وہ اپنے رب سے ڈڑتا ہے اور اس کی عظمت اپنے دل میں بٹھاتا ہے تو اس کے اور قریب ہو جاتا ہے بہترین پانے کی خواہش سب ہی کرتے ہیں مگر بہترین پانے کے لیے بہترین بننا بھی پڑتا ہے کیونکہ پاک تو پاکیزہ کو ہی ملتا ہے اپنی قدر کریں خود کو بار علم کریں اور کبھی کبھی اپنے لیے بھی مسکرائے کریں بہترین رشتہ وہ ہیں جو اختلافات کے بعد بھی صرف ایک مسکراہت پر پہلے جیسا ہو جائیں بے شک جس کے لیے اللہ کی ذات کافی ہو اس کو کسی اور سہارے کی ضرورت نہیں پڑتی واحد اللہ کی محبت ہے جو ہر مطلب اور لالچ سے پاک ہے اگر دنیا کو یہ احساس ہو جائے کہ آپ اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتے تو وہ آپ کو آپ کی ساری خوبیوں سمیت اٹھا کر باہر پھینک دیتی ہیں اچھی کتابے اور سچے لوگ ہر کسی کے سمجھ میں نہیں آتے کچھ بھی برباد یا آباد کرنے کی طاقت نہ تو انسان کے پاس ہے نہ اختیار میں یہ سب حکم کن اور عمل فیہ کن رب کی خوبی ہیں اس کے بندوں کی نہیں اللہ ایسے دروازے کو بھی کھول دیتا ہے جس کے بارے میں شدت مایوسی سے تم سوچتے ہو کہ اس کی تو چابی ہی نہیں ہے ہمارا مستقبل ہمارا حال تیہ کرتا ہے آج ہم جو کچھ کریں گے اس کے نتائج ہمیں اپنے مستقبل میں نظر آئیں گے میں نے اللہ کو ڈھونا تو اس نے اپنا تعارف کرایا میں وہ ہوں جو موت سے پاک ہوں ہر عیب سے پاک ہوں مانگتے وقت الفاظ سے زیادہ کیفیت پر توجہ دو کیونکہ تم جس رب کو پکار رہے ہو وہ تو بے زبانوں کی بھی سنتا ہے آخر زندگی بھی تو ایک دھوکہ ہی ہے لوگوں کو آسانیہ فراہم کریں اگر جب وہ بدلہ چکانے کی اہلیت نہ رکھتے ہو بہت ممکن ہے کہ آپ کا چھوٹا سا کار محبت کسی کے لمحات خوشکوار بنا دیں راستوں امارتوں اور جگہوں سے محبت تھوڑی ہوتی ہیں محبت تو وہاں گزرے ہوئے لمحوں سے ہوتی ہیں کوئی بھول جائے تو پریشان مت ہوا کریں لوگ تو اپنے ہاتھوں سے دفنائے ہوئے لوگوں کی قبریں بھول جاتے ہیں کچھ تعلق روز ہواں کھوٹ کر پانی بھرنے کے جیسے ہوتے ہیں لیکن اگر پانی میٹھا ہو تو یہ مشکت بھی گوارہ ہو جاتی ہے جب زندگی کی بڑی بڑی جنگیں اکیلے لڑی ہو تو پھر چھوٹی چھوٹی مشکلوں کے آنے پر سہاروں کی ضرورت نہیں رہتی دعا کتنی کشش ہے اس ایک لفظ میں ایک منفرد سی طاقت ان تین حروف کے مجموعے میں یہ دعا ہی ہے جو ہمیں بہت طاقت دیتی ہیں ہمیں پرسکون کر دیتی ہیں ایک عجیب سائد منان آ جاتا ہے جب ہم اپنے رب کے سامنے دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں جو لگتا ہے کہ دعا کے ذریعے ہم اللہ کے انتہائی قریب ہو گئے اور بس وہ ابھی ہی ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو دیکھ کر اور ہمارے دل سے نکلی ہوئی دعا پر کن کا فرمان جاری کر دے گا اللہ کے رحم کو اپنی مشکلوں سے نہ جانچنا نعمتوں کی کمی زیادتی سے اللہ کی محبت کی پیمائش کرنا نہ انصافی ہے زمانے کے غزب پر اللہ کو کہار نہ بنا دینا زمانہ تمہیں رب کی پہچان کروا دے تو درست زمانہ تم سے رب کی پہچان چھیننے لگے تو اسے الگ ہو جاؤ دنیا کے چلن سے رب کی صفات کی پیمائش بڑی نہ انصافی ہوگی اللہ کی خاطر کچھ قربان کرنے کا نتیجہ بہت جل سامنے آ جاتا ہے ابراہیم علیہ السلام خواب سے اٹھ کر بیٹے کو قربانگاہ تک لے گئے تھے بیٹے کی گردن پر چھوڑی رکھنے سے پہلے ان کو بیٹا لٹا دیا گیا تھا آپ کو بھی حرام چھوڑنے پر حلال کا انام جلد ملے گا کسی انسان کو ماپنے کا پیمانہ اس کی شکل ہنر یا اس کے پاس موجود نعمتیں نہیں ہوتی انسان کا پیمانہ ہے اس کا قردار اس کی امانداری اس کی دانائی اس کی وفا اس کی محبت سچی دوستی اور یہی ہے انسان کی میراس خوشی کا انتظار نہیں کرتے خوشی کے پیچھے بھاگتے نہیں ہیں خوشی کو کسی شخص یا چیز سے منسلک نہیں کر لیتے خوشی کو خود بناتے ہیں جب تمہیں معلوم نہ ہو کہ تمہیں کہاں جانا ہے تو سارے راستے تمہیں وہیں لے جائیں گے کسی کی محبت اور خوف آپ کی عزت سے بڑی نہیں ہونی چاہیے اللہ تعالیٰ کی رضا کا سوچا کریں کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر اس چیز سے بڑا ہے جس سے ہم ڈڑتے ہیں یا جس سے ہم محبت کرتے ہیں بہت سے دوکھ ہماری قسمت میں لکھے ہوتے ہیں وہ ہمیں ملنے ہوتے ہیں بعض سچائیاں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ چاہیں ہمیں جتنی بھی ناغوال لگیں مگر ہمیں انہیں قبول کرنا پڑتا ہے انسان ہر وقت خود پر ترس کھاتا رہے اپنی زندگی میں آنے والے دکھوں کے بارے میں سوچتا رہے تو وہ دکھ اس پر ہاوی ہو جاتے ہیں پھر اگر اس کی زندگی میں خوشیات ہی بھی ہیں تو وہ انہیں دیکھ نہیں پاتا آنچل کے تقدس کو پامال بھی کرتا ہے بڑھتا ہوا ہر ہاتھ سہارا نہیں ہوتا بیزار پھر رہے ہیں سب اپنی حیات سے لیکن سب ہی کو چاہیے عمر دراز بھی اکثر ہم صرف آرزی خوشی کے لیے حقیقی سچ کو نظر انداز کر دیتے ہیں بات کرنے کا مزہ ان لوگوں کے ساتھ آتا ہے جن کے سامنے بولنے سے پہلے سوچنا نہ پڑے تم نے انداز محبت دیکھا ہے انداز وفا نہیں پجرے کھول بھی دو تو کچھ پرندیں جایا نہیں کرتی مریضان محبت کو فقد دیندار یار کافی ہے ہزاروں طب کے نسخوں سے نگاہ یار بہتر ہے دل جس بات پر زد کرتا ہے رب اسی بات سے آزما لیتا ہے تیرے خیال میں جب بے خیال ہوتا ہوں ذرا سی دیر سہی لا زوال ہوتا ہوں تیری نگاہ ناز میں میرا وجود بے وجود میری نگاہ شوق میں تیرے سوا کوئی نہیں کیوں آدمی پر کھل نہ سکا آدمی کا دل لفظوں کے کچھ گنگر بھیکو جھیل سے گہری خاموشی ہے اس شخص کو مکتب میں نہیں رکھا جاتا جو مشکل سوال کرتا ہے اڑانے پرندوں کی ہوں یا خیالوں کی کمال ہوتی ہیں قدرت انسان پر اتنی مہربان ضرور رہتی ہے کہ اگر ساری دنیا اس انسان سے نفرت کرنے لگتی ہے تو کوئی ایک ضرور اس پر جان چھڑکتا ہے بلا وجہ کی نفرت ضرور ایک بلا وجہ کی محبت کو ساتھ بان لاتی ہے یادیں بھی عجیب چیز ہیں لوگ ان کو یاد کرنے سے نہیں ڈرتے ان کے وار سے خوف کھاتے ہیں ماضی کا یاد آنا ایک الگ چیز ہے مگر کسی خاص موقع پر اس یاد کا حملہ آور ہو جانا بلکل الگ ہمیشہ خوش رہنے کا مطلب یہ نہیں کہ سب ٹھیک ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے فیصلہ کر لیا کہ اپنے اللہ کے سوا اپنے دکھ کو کسی اور کو نہیں بتانا لوگ لوگ ہوتے ہیں انہیں مسالہ دار چیزیں دلچسپ لگتی ہیں چاہے سامنے والی کی عزت تباہ ہو جائے سرعام بدنام ہونے سے سب ڈرتے ہیں بھلے زمانے بیچ جائیں یاد داشتے کھو جائیں قید کی زنجیریں درمیان میں حائل ہو سیاست کی مسلحتیں یا غلط فہمیاں راستہ کٹیں صحیح راستے پر کوشش کرنے والے کو تالیاں ایک دن ڈھون ہی لیتی ہیں اچھا لکھنے کے لیے اچھا مطالعہ ہونے کے ساتھ اچھی سوچ بھی ضروری ہے ورنہ بہت سے کابل لوگ اپنی کابلیت کی بنیاد پر زہر ہی اگل رہے ہوتے ہیں بعض لوگوں کے نزدیک رشتوں سے بڑھ کر کچھ نہیں ہوتا اور بعض کے نزدیک چیزوں سے بڑھ کر کچھ نہیں لوگ تو وہ بھی بنا لیتے ہیں جو کبھی ہوا ہی نہ ہو سو آپ لوگوں کی باتوں پر دھیان نہ دیجئے کچھ چیزوں پر انسان کا اختیار نہیں ہوتا جیسے غصہ محبت دل قسمت جوڑتا ہے اس کو پھر توڑتا ہے توڑ توڑ کر پھر جوڑتا ہے کس حکمت سے میرا رب میرے دل کو اپنی طرف موڑتا ہے ہر انسان کوئی معلوم ہونا چاہیے کہ جو وہ کر رہا ہے وہ اسے کیوں کر رہا ہے یقین کر کے تیرے کن پر مولا بڑی حسرت سمال رکھی ہے جب اللہ کسی کام کو وجود میں لانے کا فیصلہ فرماتا ہے تو اسے صرف یہ فرماتا ہے کہ کن یعنی ہو جا فیا کن یعنی تو وہ فوراں ہو جاتا ہے اللہ آپ پر یقین کامل رکھو اور اپنی محنت جاری رکھو اور پھر دیکھنا ایک دن تم وہ سب کچھ پالو گے جو تم صرف اپنے خیالوں میں سوچتے ہو حضرت علی رضی اللہ فرماتے ہیں فقیر کی سخاوت اسے بلگ مرتبہ بنا دیتی ہے جبکہ مالدار کی کنجوسی اسے زلین کر دیتی ہے ہمارے پیشے ہمارے مرتبے ہمارے مال ہمارے احساسے ہماری فطرت نہیں بدل سکتے کمینہ کمینہ ہی ہوگا خواہ کہیں بھی فائز ہو سخی سخی ہوگا خواب و غریب ہو واصف علی واصف فرماتے ہیں پیٹ میں آگ ہو تو دل میں سکون کہا رزق نیک نہ ہو تو دل کے سکون کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا شکر کا مطلب یہ بھی ہے کہ لوگوں کو آپ اپنے عمال سے اپنے مال سے اور اپنے خیال سے آسانی عطا کرو اچھے الفاظ پر کچھ خرچ نہیں ہوتا لیکن اچھے الفاظ سے بہت کچھ حاصل ہوتا ہے جس انسان کی اپنے ماحول سے اپنے آپ سے سلا ہو وہ پر سکون رہے گا برائی کو نیکی سے دور کرنے والا اپنے دل سے گندگی کو دور کرنے والا اپنے زندگی کو کسی کا احسان سمجھنے والا اور سکون رہے گا کچھ لوگ خدا سے محبت کرتے ہیں صرف خدا سے اور بس خدا کے بندوں سے نہیں خدا کے بندوں سے محبت نہ کرنے والوں کو خدا کیسے پسند کر سکتا ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ ہیں جو مخلوق کو چاہنے والے اور خالق کے محبوب ہیں اللہ کی محبت کا راز انسان کی محبت میں ہے اللہ معبود ہے انسان محبوب اللہ کی راہ انسانوں کی راہ ہے ان لوگوں کی راہ جن کوئی نام مل چکا ہے جو بات آپ کے دل میں اتر گئی وہی آپ کا انجام ہے اگر آپ کو موت آ جائے تو جس خیال میں آپ مریں گے وہی آپ کا انجام ہے شفاق احمد فرماتے ہیں مکھی انسان کی سب سے بڑی محسن ہے اور تم اسے مار رہے ہو میں نے کہا جی یہ مکھی کیسے محسن ہے کہنے لگے یہ بغیر کوئی کھرایا لیے بغیر کوئی ٹیکس لیے انسان کو یہ بتانے آتی ہے کہ یہاں گند ہیں اس کو صاف کر لو تو میں چلی جاؤں گی اور آپ اسے مار رہے ہیں آپ پہلے جگہ کی صفائی کر کے دیکھیں یہ خود بخود چلی جائے گی اگر آپ دینا چاہو تو یہ دل ہے اور اگر آپ حاصل کرنا چاہو تو یہ دماغ ہے دماغ عام طور پر حاصل کرنے پر خوش ہوتا ہے اور دل عام طور پر دے کر خوش ہوتا ہے تم نے اللہ کو دل سے نکالا اس نے تمہارے اندر سے اتمنان کو نکال دیا اب تمہیں امن نہیں دل کا سکون نہیں خدا کی تمہارے ہاں گنجائش نہیں تو دل کے سکون کی بھی تمہارے لئے گنجائش نہیں حکم ہے کہ نہیں قرار پائے گا تمہارا دل مگر اللہ کے ذکر کے ساتھ یہ نسخہ نہیں بدلتا آپ فرماتے ہیں ایک آدمی اگر غریب ہو تو غریب تو وہ اس وقت بھی ہوتا ہے جب کسی کو اپنی غریبی کا بتا رہا تھا تو وہ بتانے کے بعد بھی غریب ہے تو بتا کے اس نے کیا کیا پریشانی حاصل کی اگر غریبی کو بتانے سے بچ جاؤ برداشت میں رکھو تو پھر پریشانی نہیں ہوگی غریبی کا جو ذکر کرتا ہے کہ ہم بڑے غریب ہیں بڑے پریشان ہیں تو یہاں سے پریشانی شروع ہو جاتی ہے غریب ہے تو کیا ہوا جس طرح وہ امیر ہے تم غریب ہو وہ اپنی زندگی گزار رہا ہے تم اپنی زندگی گزارو بیان کرنے میں پریشانی ہوتی ہے انسان اللہ عز و جل کے فیصلے کو تسلیم کیے بغیر سکون نہیں پاسکتا آپ اللہ کے دوست کو نہیں ڈھون سکتے لیکن اگر سیدھے راستے پر چلو اور سچی طلب رکھو تو اللہ کے دوست خدا آپ تک پہنچ جائیں گے حقیقی سکون صرف اس وقت ملتا ہے جب آپ تنہائی میں خدا سے لو لگاتے ہیں مولانا رومی فرماتے ہیں اگر آپ محبوب کا قرب چاہتے ہیں پھر ایک دوسرے سے محبت کرو چاہے ان کی موجودگی ہو یا غیر موجودگی صرف ان کی بھلائی دیکھیں گناہ کرنے کے بعد انسان میں ایک دلی تنگی پیدا ہو جاتی ہے وہ اسی گناہ کا اثر ہوتا ہے جب انسان اس گناہ پر اسرار کیے جاتا ہے تو وہی دل کی تنگی گرفت بن جاتی ہے اگر تم ہر مشکل پر گھبرا جاتے ہو تو تمہارے اندر نکھار کیسے آئے گا یہ حقیقت ہے کہ ہر ایک پر مشکل وقت آتا ہے لیکن یہ اب اس پر ہیں کہ وہ اس کو اپنے حصے میں کامیابی کے لیے استعمال کریں یا مایوس ہو کر بیٹھ جائیں کہتے ہیں کہ جب تیز بادش ہوتی ہیں تو سارے پرندے چھپنے کی جگہ ڈھونتے ہیں مگر اقاب اتنا اونچہ اڑتا ہے کہ بادل اس سے نیچے رہ جاتے ہیں روح کے اپنے آگ کان ہوتے ہیں جن سے وہ ان چیزوں کو بھی سمجھ لیتی ہے جن کو عقل نہیں سمجھ سکتی جس کام سے انسان کو نفرت ہوتی ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ اس کام کا عیب انسان پر ظاہر ہو جاتا ہے دعا کیا کرو کہ اے اللہ برے کاموں کے عیب کو ہم سے چھپائے نہ رکھ اور نیک کام میں کوئی عیب ظاہر نہ کر برے اخلاق کو دور کرنے سے اگر نفس میں بیچینی ہو تو اسے پریشان نہیں ہونا چاہیے کیونکہ آپ پر پانی ڈالنے سے آپ کو پریشانی تو ہوتی ہی ہے اچھے دن آپ کی طرف آتی نہیں آپ کو ان کی طرف جانا پڑتا ہے آپ فرماتے ہیں اے بیٹا کوشش میں لگے رہو مرتے دم تک کوئی وقت ضرور آئے گا کہ اللہ کی رحمت تیرے ساتھ ہوگی تیری جان کے مالک کے کان اور آنکھیں جھروکے پر لگی ہوئی ہیں کہ کون مجھے درد سے پکارتا ہے جب انسان مصیبت میں گرفتار ہوتا ہے تو توبہ کے ذریعے اپنے لیے آرام گاہ بنانے کا سوچتا ہے مصیبت سے نجات پاتے ہی اپنی توبہ کو بھول جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرنا نعمت سے بھی زیادہ اچھا ہے انسان اپنی بے وکوفی سے اپنے جسم کی خواہش پوری کرنے کے شوق میں اپنی روح کو فنا کر ڈالتا ہے جو شخص اپنی روح کو فنا کر چکا ہو اس میں عشق کی آگ نہیں لگتی ایسے شخص تلاش کر جو اس آگ کو قبول کر سکے یہ دنیا مرتے وقت تیرا ساتھ نہیں دیتی اپنا قدم پیچھے ہٹا لیتی ہے دنیا بھی یار تیرے دائے بائے پھرتا ہے اور دعوے کرتا تھا تیرا درد اٹھا لوں گا لیکن اس نے کچھ نہ اٹھایا موت کے سپاہی آتے ہیں تو وہ جان پہچان بھی بھول جاتا ہے نفس کی خواہشوں کی تمام لذتیں مکر اور دھوکہ ہیں ناکس نور اور جھوٹ کی چمک ہیں اس کے چاروں طرف اندھیریاں ہیں اور تیرا راستہ لمبا ہے تو اس کی روشنی میں نہ خط پڑ سکتا ہے اور نہ منزل تک سواری چلا سکتا ہے کامل انسان خاک پکڑے تو سونا بن جائے ناکس اگر سونا لے لے تو خاک ہو جائے ملانا رومی فرماتے ہیں اللہ جس کو شکر کی نعمت عطا کر دیتا ہے تو وہ بڑا اور بینیاز بن جاتا ہے نیک لوگ چلے گئے اور ان کے اچھے عامال باقی رہ گئے اور برے لوگ بھی چلے گئے اور ان کے ظلم اور لانت باقی رہ گئے جسم ہماری وجہ سے پیدا ہوا ہے نہ کہ ہم اس کی وجہ سے بدنصیبی بڑی خوبصورت شکل میں آتی ہے اور ہم اسے نہیں پہچان پاتے اسی طرح خوبصورت شکل میں نہیں آتی اور ہم اسے بھی پہچاننے سے انکار کر دیتے ہیں تم جتنا زیادہ خاموش رہو گے اتنا زیادہ سننے کی قابل ہوگی شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں بیٹا اپنے لکمے اور کپڑے اور دل کو صاف کرو تو صفائی والے ہو جاؤ گی اور پھر تمہارا نام بزرگ اور صوفی رکھا جائے گا خلان الرومی فرماتے ہیں جب آپ کو پرو کے ساتھ پیدا کیا گیا ہے تو پھر ساری زندگی رینگتے کیوں ہو ہم سب مشکل کام کرنے سے گھبراتے ہیں حالانکہ آسانیاں مشکل کام کرنے ہی سے پیدا ہوتی ہیں دنیا کو دھوکے کا گھر اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہاں پر حقیقتیں الٹی نظر آتی ہیں محبت میں تھوڑی سی توجہ زیادہ ہو جائے تو عشق بن جاتا ہے نظر اپنی خامیوں پر بھی رکھیں ہمیشہ غلط سامنے والا نہیں ہوتا عمر بھر بوجھ اٹھایا ایک کیل نے لوگ تعریف تصویر کی کرتے ہیں مجھے اکیلا حد وقت سے گزرنا ہے میں اپنے ساتھ کوئی ہمسفر نہیں لائیا آجز رہیں اصل رہیں اور حقیقی رہیں لوگ حاصل تو کر لیتے ہیں مگر قدر نہیں کرتے بے زبانوں سے ہمدردی کرنا مت بھولیں یہ بغیر لفظوں کے دعا دیتے ہیں بلندی میرا اللہ دیتا ہے اللہ کے محتاج لوگ نہیں بس اگلے مور سکون ہوگا چل زندگی تھوڑا اور چلے طلب سچی ہو اور پیاس جان لیوا ہو تو فکر نہ کرو رہبر خود بخود تمہارے دروازے پر دستک دے گا ہے راز یہی کل اندر کا راز کھوج اپنے اندر کا عشق کی زبان دل ہے عشق کو صرف دل کی آنکھوں سے دیکھا جا سکتا ہے اور صرف دل ہی اسے سن اور چک سکتا ہے پینے کو اس جہان میں کون سی میں نہیں مگر عشق جو باٹتا ہے وہ آبِ حیات اور ہے کن کے منتظر بھی تو وہ ہوں گے جن کو فیاکن پر یقین ہوگا تو کیوں نہ اس کن والے سے محبتیں بڑھا لیں فیاکن خود ہی ہو جائے گا ہزاروں سے تعلق رکھنا کوئی کمال نہیں ایک تعلق کو سچائے سے نبھانا کمال ہے گفتگو میں بے احتیاطی رشتوں کو کچل دیتی ہے آپ کے الفاظ ہی آپ کا عکس ہوتے ہیں اور بعد میں وضاحتیں دینے سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا چیزوں کی اہمیت نہیں ہوتی وہ کبھی نہ کبھی مل ہی جاتی ہیں صرف انسان ہے جس کا کوئی نعم البدل نہیں ہوتا اور وہ دوبارہ کبھی نہیں ملتے جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ دولت ہر مرض کی دوا ہے وہ دولت کو حاصل کرتے کرتے اپنی صحت کھو بیٹھتا ہے احسانوں کے بدلے تب چکائے جاتے ہیں جب تعلق توڑنا ہو جہاں محبت ہو وہاں احسان کیا جاتا ہے اور احسان رکھا جاتا ہے جتایا نہیں جاتا بہت سی چیزوں کا اختتام اداس کر دیتا ہے وہ اختتام چاہے زندگی کا ہو تعلق کا ہو یا سال کا ہو کسی انسان سے اتنا ہی لگاؤ رکھیں جتنا آپ اس کی علیدگی یا نفرت کا دکھ برداشت کر سکیں موت کا ایک وقت مقرر ہے وہ ہر حال میں آئے گی دعا کریں جہاں بھی جس بھی جگہ آئے ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو اور ہماری آنکھیں اور زبان پاک ہو اور ہمارا دل مخلص ہو رشتے کم بنائیں لیکن دل سے نبھائیں اکثر لوگ بہتر کی تلاش میں بہترین کھو دیتے ہیں اللہ نے ماں کا نعم البدل دنیا میں دینا پسند ہی نہیں کیا بس اپنی مثال دے دی کہ میں ستر ماں سے زیادہ محبت رکھتا ہوں کسی کے بارے میں غلط گمان نہ کریں کیونکہ آپ اس کی زندگی کی الجھنوں سے واقف نہیں ہیں بے شک اپنے اپنے گھروں میں حفاظت سے رہیں مگر ایک دوسرے کے ساتھ تعاون ضرور کریں جو آپ سے تنگ ہو اسے چھوڑ دیا کریں اسے خود کو چھوڑ جانے کی زحمت بھی نہ دیں بوجھ بن جانے سے زیادہ یاد بن جانا بہتر ہے غلیز الفاظ صرف وہ لوگ بولتے ہیں جن کے پاس اتنی عقل اور ذہنی پختگی نہیں ہوتی کہ وہ بہتر الفاظ سے اپنا نکتہ نظر بیان کر سکیں کوشش کریں کہ لوگوں کی روح کو زخمی نہ کریں کیونکہ جسم کے زخم کی ہزاروں دوائیاں ہزاروں طبیب مل جاتے ہیں مگر روح کے طبیب بڑی مشکل سے اور بڑے وقت میں ملتے ہیں یہ اپنی تقدیر سے ملا ہے کسی کو دریا کسی کو سہرہ کوئی ترستہ ہے بوند بھر کو کسی کے حصے سیلاب ٹھہرے جسے وہ چاہے نوازتا ہے یہ میرے رب کے حصاب ٹھہرے اگر اپنے ایمان اور عزت کی حفاظت کرنا چاہتے ہو تو جاہلوں کی طرح بحث نہ کیا کرو ایمان اور عزت دونوں محفوظ رہیں گے کبھی کبھی ایسی جگہوں پر بھی مسلحتاں پیچھے ہٹنا پڑتا ہے نہ چاہتے ہوئے بھی دست بردار ہونا پڑتا ہے جہاں ہم سب سے پہلے ہونا چاہتے ہیں غم اور زبان کا گہرا تعلق ہے غم میں جتنی شدت ہوگی زبان اتنی ہی خاموش ہو جائے گی ہوا بادل بارش روشنی خوشبو خوشی محبت آپ محسوس کر سکتے ہیں چھو بھی سکتے ہیں مگر قید نہیں کر سکتے ہیں آزادی کا بھی ایسا ہی قصہ ہے یہ کوئی برطن یا فتنہ بند تحفہ نہیں بلکہ احساس کا نام ہے ایک جانور ایک سال کا بچہ اور ایک نابینہ بھی بتا سکتا ہے کہ آزادی فضا میں گھلی ہوئی ہے کہ نہیں تھوڑا سا رفو کر کے دیکھئے پھر سے نئی سی لگے گی زندگی ہی تو ہے زندگی میں تجربات کتابوں میں تھوڑی لکھے ہوتے ہیں سیکھنے میں کئی سال لگتے ہیں اور سال بھی جوانی کے سیانے کہہ گئے ہیں مخلصی حسن تعلق ہے جہاں رشتے نبھانے ہو وہاں پرکھا نہیں کرتے حسن ڈھل جاتا ہے حسن سلوک باقی رہ جاتا ہے لوگوں کو سمجھیں مگر محبت ہمدردی اور خلوص کے ساتھ الفاظ اتنے خوبصورت ہو یا نہ ہو لیکن الفاظ کے پیچھے چھپا ہوا احساس اتنا خوبصورت ہو جو دلوں کو چھو جائے قربان کرنے اور باٹ دینے میں بڑا سکھ ہے چاہے انہ ہو یا خوشیاں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے اگر وہ اپنا رزق بند کر دیں تو بھلا وہ کون ہے جو تمہیں رزق عطا کر سکے ماضی کو بھلا دینا غلط ہے ماضی سے سیکھنا کمال ہے زندگی اچھی جیو کہ رب کو پسند آ جاؤ لوگوں کو پسند آنے کیلئے نہ جیو بتا کے صاف کو حیران کر دیا میں نے ہمارا زہر ہمارے دلوں میں ہوتا ہے زندگی اچھے اخلاق اور بہترین لہجے کی محتاج ہیں ایک نیند ہے جو لوگوں کو رات بھر نہیں آتی ایک ضمیر ہے جو ہر وقت سوتا رہتا ہے کبھی غور تو کر تُو اپنی غلطیوں پر اپنے فیصلوں پر تیری نظریں جھگ جائیں گی کسی کے عب کو تُو بے نکاب نہ کر خدا حساب کرے گا تُو حساب نہ کر بری نظر سے نہ دیکھ مجھ کو دیکھنے والے ملاک برا سہیں تُو اپنی نظر خراب نہ کر اس دنیا میں ایک قتل ایسا بھی ہے جس پر جنت ملنا یقینی ہے اور روح ہے اپنے نفس کا قتل سوچنے سے کہاں ملتے ہیں تمناوں کے شہر چلنے کی زد بھی ضروری ہے منزل کے لیے خاموشی کو بھی سنا کریں یہ بہت خوبصورت باتیں کرتی ہیں وحدانیت میرے رب کیلئے ہے تمام بادشاہوں کا بادشاہ وہ جس کا نام سبحان ہے اچھے اخلاق اور بہترین رویہ بعض دفعہ ان والوں سے بڑھ کر ہوتا ہے صرف اس لیے ہار مت مانیے کہ کسی نے کچھ کہہ دیا ہے بلکہ لوگوں کے دل دکھانے والے الفاظ کو اپنی لیے طاقت کے طور پر استعمال کریں زندگی میں ایک بات یاد رکھنا اگر تم خوش ہو تو شور مت مچاؤ کیونکہ اداسی کچھی نیند سوتی ہیں انسان غم کی گرفت سے کبھی نہیں نکلتا خوشی محض دھکن اتاننے کا وقفہ ہے جب کوئی بولے تو اس کی بات سمجھا کرو سن تو دنیا بھی لیتی ہے انسان وہاں زد کرتا ہے جہاں اس کو مان ہوتا ہے مان ختم آباس ختم الفاظ ختم خاموشی کبھی کبھی بہت تفصیل سے جواب دیتی ہے وضو کفن دعا دفن اور یوں ہر کہانی ختم اللہ تعالی قرآن مجید میں فرماتا ہے وہ نگاہوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے محبت ہو یا عبادت قبلہ بدلنا کفر ہے الزام اور تحمد لگانے والے بہت ہیں مطمئن رہو کہ خدا سب دیکھ رہا ہے راستے مقدر ہیں منزل خدا جانے بہت سے لوگ ہماری روح میں بسے ہوتے ہیں اور وہ ہمارے دل سے کبھی نہیں نکلتے یہ عجب لوگوں کی بستی ہے کہ جنہیں فقط اس لیے جینا ہے کہ مر جانا ہے ہر شخص حادثہ ہے ہر ذات ایک کہانی یہاں سب سب کو جانتے ہیں یہاں خود کو کوئی نہیں جانتا نصیب میں لکھی ہوئی تکلیف سہے بغیر ہم اس دنیا سے نہیں جا سکتے اور وہ تو خالق ہے وہ چاہے تو کہانی بدل بھی سکتا ہے انسان کو تھکا دیتا ہے سوچو کا سفر بھی جو جس چیز کو بناتا ہے اس کی قدر اور قیمت بھی وہی جانتا ہے یہ دل اللہ نے بنایا ہے اس کی قدر اور قیمت بھی وہی جانتا ہے لوگوں کے پیچھے بھاگ کر اپنے اس قیمتی دل کو بے قیمت مت کریں جب حمد ہارنے لگو تو بس دل کو اتنا سمجھانا کہ جو ہو رہا ہے اس میں اللہ کی رضا ہے اور جو ہوگا اس میں بھی اللہ کی رضا ہوگی ہم بے سکون تب ہوتے ہیں جب ہم اللہ پر بھروسہ اس طرح یقین سے نہیں رکھتے جیسا کہ اس کا حق ہے تکلیف مسیوت اور آزمائش کا انجام اگر برا ہوتا تو اللہ کبھی اپنے انبیاء پر نہ بھیجتا وصف علی وصف فرماتے ہیں جس ذات نے درد آتا کیا ہے دوا بھی اسی کے پاس موجود ہے انسانوں کے ساتھ فساد چھوڑ دینا روحانیت ہے جس نے اپنے رب کے لیے جھکنا سیکھ لیا وہیں علم والا ہے کیونکہ عالم کی پہچان آجزی اور جاہل کی پہچان تکبر ہے علم وہ حاصل کرو جس سے آپ کی اولادوں کو تاثیر مل سکے قرآن میں ان لوگوں کا بھی علاج ہیں جن کے دل زندگی سے ٹوٹ چکے ہو جو لوگ غم کی شدت میں اللہ کی چاہت اور اس کی رضا کا مزہ ڈھون لیتے ہیں وہ پوری زندگی بڑے مزے میں رہتے ہیں ہمیں کی زندگی صرف اس لیے ملی ہے کہ ہم اللہ کو راضی کریں اپنی منزل صرف اللہ پتا ہوتا ہے کہ میرا بندہ آج کس تکلیف میں ہے اسے پتا ہوتا ہے کہ بڑی امیدیں باندھ کر میرا بندہ آج جھولی پھیلانے آیا ہے بس جو بھی اس سے رجوع کرتا ہے وہ اسے اس کی فریاد عطا کر دیتا ہے اس کی یقین کی لاز رکھ لیتا ہے بس یہی اس کے تصویر نہیں دکھا سکتا جتنی اس کی گفتگو جو اللہ کو دنیا سے پہلے رکھتا ہے اللہ بھی اسے دنیا سے پہلے رکھتا ہے اللہ کو محبت کا مرکز بنا لو پھر دیکھو کیسے ساری محبتیں بھاگ کر تم تک پہنچ جائیں گی اللہ ہی محبت کا پہلا اور آخری حقدار ہیں بیچ کی ساری محبتیں تو بس چند لمحوں کی کہانی ہے صحبتوں کو معمولی نہ سمجھا کریں صحبتوں کے رنگ تربیت کو پھیکا کر دیتے ہیں دل کی طرف جانے والا راستہ اخلاق کی سیڑی سے ہوتے ہوئے جاتا ہے جب تم اللہ کے سوا باقی تو وہ ان ساری چیزوں کو تمہارے ہاتھ میں تھما کر تمہیں بے سکون کر دیتا ہے سزا اسی طرح کی ہوتی ہے جیسا انسان کا عمل ہوتا ہے بڑا پہ ویسا ہی ہوتا ہے جیسے جوانی عیب اپنے دیکھو اور اسے دور کرنے کی فکر کرو اچھائیاں دوسروں کی دیکھو اور اسے اپنے اندر پیدا کرنے کی فکر کرو حضر صفیان سوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کلام اور گفتگو کم کر دو تمہارا دل نرم ہو جائے گا اور زیادہ تر خاموش رہا کرو تمہیں تقوی اور زہد سے نواز جائے گا تین چیزیں انسان کو باکمال بنا دیتی ہیں تھنڈا دماغ میٹھی زبان اور نرم دی دل کے دروازے کبھی کسی پر مکمل بند نہیں کرنے چاہیے غلطیاں انسانوں سے ہی ہوتی ہیں بعض لوگ واپس لوٹنا بھی چاہتے ہیں لیکن انہیں دروازے ہی بند ملتے ہیں اپنے سے کمزوروں کے ساتھ کیا جانے والا سلوک انسان کے اصل اخلاق ہوتے ہیں ہمارا تعالق اللہ سے صرف ضرورت کے تحت نہ ہو کسی کام کے ہو جانے یا کسی چیز کے مل جانے کی لالچ نہ ہو اپنی تربیت کے حساب سے بولا کرو ماحول کے حساب سے نہیں خاموش رہ کر جیت جانا جواب دے کر ہارنے سے بہتر ہے بدقسمتی ہے اس شخص کے لیے جس کو فقط بداخلاقی کی وجہ سے چھوڑ دیا جائیں حضرت علی رضی اللہ فعین فرماتے ہیں کسی بات کے امکان سے پہلے جلدی اور وقت آ جانے پر دیر کرنا دونوں ہی بے وقوفی ہیں اگر کبھی زندگی میں ایسی تکلیفوں سے گزرو جن کا کبھی گمان بھی نہ کیا ہو تو اتمنان رکھنا کہ اللہ تمہیں راحتے بھی ایسی عطا کرے گا جن کا کبھی خیال بھی دل میں نہ گزرا ہو گا لیکن شرط صبر ہے اپنا سر اونچا رکھو کہ تم کسی سے نہیں ڈڑھتے لیکن اپنی نگاہیں نیچے رکھو تاکہ پتا چلے تم ایک بار عزت گھرانے سے تعلق رکھتے ہو محبت کے بہت سے رنگ ہوتے ہیں لیکن محبت میں سب سے خوبصورت رنگ عزت کا ہوتا ہے شکوا کرنے والوں کا گھر نہیں بستا پردہ ڈالنا سیکھیں درگزر اور معاف کرنا سیکھیں اگر عادت نہ ہو تو اس کی عادت بنانی پڑتی ہے تلخ لہجہ مت اپنا کسی دانہ کا قول ہے کہ کلہاری بھول جاتی ہے مگر درخت یاد رکھتا ہے بدلہ لینے والوں سے خوف نہیں کرنا ڈرنا تو ایسے لوگوں سے جو اپنے ساتھ کی گئی زیادتی پر معاملہ اللہ کے حوالے کر دیا کرتے ہیں اور اس کی بارگاہ سے فیصلے کے انتظار میں رہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ فرماتے ہیں مومن مرد یا مومن عورت پر اس کی جان اولاد یا مال میں مسلسل آزمائش آتی رہتی ہے یہاں تک کہ وہ اللہ سے اس حالت میں ملتا ہے کہ اس پر کوئی گناہ واقعی نہیں رہتا جب بندہ اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالی لکھنے والے فرشتوں کو اس کی گناہ بھلا دیتا ہے یہاں تک کہ قیامت کے دن جب وہ اللہ سے ملے گا تو اللہ کی طرف سے اس کے گناہ پر کوئی گواہ نہ ہوگا تم اپنی زبان پر قابو پاؤ اور تیرا گھر تیرے لئے کشادہ ہو یعنی بے مقصد باہر گھومنے کے بجائے گھر میں رہو اور تم اپنی خطاؤں پر رویا کرو کسی نیک عمل کی توفیق ملنا ہی قبولیت اور ہمت ہار کر مت بیٹھو جب غصہ آئے تو خود کو کہنا شروع کر دیں کہ غصے سے مغلوب ہونے والا کمزور جبکہ غصے پر غالب آنے والا بہادر ہوتا ہے برے شخص کو اپنے اچھے کاموں سے نصیحت کرو اور بھلائی پر اپنے اچھے اخلاق کے ذریعے سخت دروازہ ہے اکثر لوگ اسی معاملے میں ہلاکت میں پڑے کیونکہ وہ اس مرحلے پر ثابت قدم نہیں رہ سکیں دل کی سختی کی نشانی یہ ہے کہ سمجھانے کا کوئی فائدہ نہ ہو نصیحت اثر نہ کری اور نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کی برکت بھی ظاہر نہ ہو اطاعت کا اصل مزا ہی تب ہے جب دل زخمی ہو آنکھیں اشکبار ہو اور دل روح اور سر محبوب کے دربار میں سجدے میں یک آواز کہتے جائیں اے مالک تیرے سیوہ کوئی نہیں کوئی نہیں بس تیری بندگی میں میری روح کی آسودگی ہے اے رب کائنات اس بیتاب نفس اور کمزور جسم پر رحم فرما اس لیے کہ جو تیرے سورج کی تپش کو برداشت نہیں کر سکتا وہ تیری جہنم کی آگ کو کیسے برداشت کرے گا جو تیرے بادل کی گرد سے کام پڑھتا ہے وہ تیرے غزب کی آواز کو کیسے سن سکتا ہے جسے تیری رحمت اور پیار کی عادت ہیں وہ تیری ناراضگی کا سامنا کیسے کرے گا یا الہی ہمارے حال پر رحم فرما اور کرم فرما اور ہم سب کو معاف فرما اور ہم سب سے راضی ہو جاؤں